کہہ کے قصر کیا گیا مسلحان کے بلاسنی کا انظام لگا تو یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے تو کیا ان دونوں چیزوں میں ایک لنک حضر آتی ہے تو جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے ہم آمال میں کی حق کی بات کو آگے لے کے نہیں چل سکیں گے اور ایک لاسٹ 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 یہ ہے کہ جتنے ابھی بہت زیادہ لوگ ہزاروں کے حساب سے لوگ پاکستان میں ڈسپیرڈ ہیں ہمیں طبیوں موسیقائد بندہ قتل ہو جاتا ہے ہم قتل میں کیوں بولتے اللہ کیوں نے بولتے موسیقی تو چاہیئے کہ تمام لوگ میرا ساتھ دیں اور جو ہمارا ساتھ دے گا مشار کا ساتھ دے گا تو خدا کی قسم اپنا ساتھ دے گا موسیقی 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 یا یہ ہے وہ ہے چند مجھے شائع اس نوری جیے تو اندر لتی بیالا بھی بیٹھا تھا یہ ریڈاکٹر پروپیسر سے جہاں لب تھا آپ صاحب کے میں نے اس کو کہا کہ ایک آدمی اگر غلط ہے اور اس نے غلط نام کیا ہے تو اس پر تو جو پارٹی ہے یا عبدالویل خان جو ہمارا مشر تھا اور جو ہمارا جبوری رہبر تھا اور حضرت بچا خال بابا کا بیٹا تھا تو وہ لوگ تو اس میں انہوں نے کسی کو نہیں کہا کہ تم ایسا کرو اور باب میں خود اسپندیار خان گوئیلو بھی کہا تھا کہ وہ جو ہے نا کہ اگر یہ کام میرے بیٹھینی بھی کیا ہو تو بلکل اس کو لٹکا تھا اس کا سوال ہے چیلم کا تو وہ لیاکتنی یوسف زی سے جو وہاں کا ناظر میں اللہ ہے اس نے کہا اللہ کہ وہ ہم شریک عوامی ورکر پارٹی یا مزدور کے ساتھ پارٹی وہ خود کر رہی تھی لیکن انہوں نے منت کرتی یہ کہا کہ یہ خرشہ ہم کرتے ہیں بعد میں اس پر ہمارے پاس جو مسلم لکھتے یا تاریک انساب والے تھے وہ ادھر نہیں آئے انہوں نے یہی سوال کیا کہہ رہا ہے اس پر این پی جو ہے ام نے سب سے کہا تھا کہ بھائی تم لوگ اپنے پہچان کے ساتھ آئے اگر این پی اپنے پہچان کے ساتھ آئی ہیں حوامی ورکر پارٹی اپنے پہچان کے ساتھ آئی ہیں اور تم کو تو کسی نے منہ نہیں کیا تو ام نے اس کا جواب کیسا کیا لیکن بلہ حاضر مجموعی جو ہے این پی یا بلہ حاضر مجموعی جو ہے نا پشاور یا پختون ایسے وہ اور جگہ بھی ہے پوارٹ کا بھل ہوگا باقاعدہ بشار خان کی یونوں میں جلوس بھی نکالے ہیں ہم اس کا بہت اتراب کرتے ہیں پارکر پورٹ کے پیسلے کے بعد کمنٹ دیں گے جیسا ہم حضرت بھی جو آتے ہیں نا اسے آج بھی سوال کرتے ہیں جنرلسٹ کو دو گئے تھے ہم پورٹ کے پیسلے کو دیکھتے ہیں تو اے ایپی تو اس کی وقت وہاں پہ کری ہو گئی ہے اے پارکر پورٹ کے ساتھ ایک جو بہت سوال ہے اور چھوٹا سا کمنٹ بھی ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا جو پاکستان میں دہشتگردی کے خلاف جس قسم کی مہم چل رہی ہے جو بھی کاروائیوں ہو رہی ہیں اس میں سب سے زیادہ افیڈٹ پشتو ہونے چاہے وہ ٹرائبل ایریاس کے ہوں پھر جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں جائے وہ پنجاب میں جائیں سندھ میں جائیں دیگر سلون میں جائیں وہاں پہ اگین ان کو سٹیڈیو ٹائپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگین ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا پنجاب میں ایک ہوئی سیکیورٹی کی ایکسیسائز اس میں دہشتگرد کو پشتون لباس سکافتی لباس پنایا ہے اس طرح کی چیزوں کی مضامت ہونی چاہیے پھر ہم نے دیکھا ہمارا خوبصورت بھائی ہمارا نوجوان بھائی نقیب اللہ کو دہشتگرد قرار دے کہ اس معصوم بچے کو مار دیا گیا تو یہ لیکن تو پشتون سفر بھی کر رہے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ اور اگین ان کو دہشتگرد بھی قرار دیا جا رہا ہے تو اس کی ہم سب کو پرزور مضامت کرنے چاہیے میرا کمنٹ ہے تو بہت شارٹ نہیں جت سکتا لیکن شارٹ نہیں پہلے تو خیر وہ خوش آمدید والی اور وہ چیزیں بعد میں کریں گی پہلے یہ کہ یہ لیکچر جس شخصیت کے بارے میں تھا میرے خیال میں یہ ایک تسلسل ہے اور وہ اقبال اللہ نے بہت ٹھیک طریقے سرکا اس سے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ان آوازوں کو اس شخصیت کی آواز کو اس وقت سمجھائی جاتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی آپ دونوں ایسے باپ ہیں جن کو تاریخ نے اس عزت پہ فائز کیا ہے ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں دونوں پہ آپ نے اپنی سینٹی کا ہوش کا دامن اس وقت بھی نہیں کھویا جس وقت آپ کے بیٹے کی لاش آپ کے سامنے پڑی تھی آپ نے اس وقت بھی یہ کہا کہ میں اس ملک کے اور مشالوں کو بچانا چاہتا ہوں یہ جن بچوں نے اس کو مارا ہے یہ بھی تو میرے مشال ہیں اس سے بڑا دل اور کھڑی بھی اور یہی آپ کی تربیت تھی ہمیں آپ کی تربیت پہ ایمان ہے یقین ہے کہ اس تربیت میں پلا بڑا مشال کوئی غیر ذبہ دارانہ بیان نہیں دے سکتا ایک یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں میں اس لیے میں نے کہا کہ میں تھوڑا سا وقت دوں گا میں کچھ دوستوں سے شیئر کر سکتا ہوں میں نے اس دن کسی نے مجھے بھیجا ایک چھوٹا سا کوئی تاریخ کی کتاب تھی جس کو ہم تاریخ وہاں کہتے ہیں اس پہ آیا تھا کہ محمد بن قاسم کا نہیں سکندر کا سکندر اعظم کا پاکستان پر حمدہ پاکستان پر سکندر اعظم اتنا مدہوش کر دیا گیا ہے ہمارے جوانوں کو آپ سب طالب علم زیادہ تک طالب علم بیٹھے ہوئے جو وہاں کے ایڈوکیشن سسٹم کو پالوٹ کیا گیا اس پالوشن میں اگر کسی بھی سیاسی پارٹی کا کوئی بھی بندہ جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارلانا نے بھی کہا کہ پوری تحریک گندی نہیں ہوتی ہے اس تعلیمی نصاب نے اس نظام میں ایسے لوگ پیدا کر دی ہیں کہ آنے والے ہیں یہ ہماری بہن نے ابھی جو بات کی ان کا گھر جلا دیکھیں کہ بعد میں کیس نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے لیکن پہلے گھر جلاو پہلے مار ڈاگو پہلے قتل کرو اس کے بعد یہ تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں کہ اور سوالات کا اگر حصہ مختصر ہے اس میں سیاسی ایک دوسرے کے ساتھ باس مباسے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو میں تو مانچسٹر سے آئے ہوں لیکن زبردستی حق لیتا ہوں اپنے ان لندن کے دوستوں کا اور آپ کا آپ کو سلام اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایسی تاریخ ابھی بنا لیے کہ وہ وہ مشاہد خانے اس غریب بندے کا بیٹا تھا دوسرے بھی ہمارے شہید ہیں سلمان تاثیر بہت بڑا آدمی تھا گورنر تھا بہت بڑا آدمی تھا لیکن اس کو مار دیا گیا مشاہد خان کو ڈیکلیئر کر دیا گیا کہ یہ شہید ہے اور یہ شہادت کا رتبہ ان غریب لوگوں نے ان کارکنوں نے ان چھوٹے چھوٹے لوگوں نے مشاہد خان کو دیا ہے اور آپ کو ثابت قرمی نے دیا ہے ہم آپ کو سلام بیٹھ کریں سلام بھی شخص کمم دیوری خاص کنگی سلام بھی متظر ہوگی جویم پر، جسی بھی دیوری پاکستان بکشک سلام بیٹھ کرنے جویم نب سے روڑی پاکستان نادر نے کیا برکا توڑی جا اس پاکستان شکریہ شکریہ موسیقی 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 موسیقی